ایک ملٹ یہ توڑا سا دکت ہو رہی ہے چونچ دیکھیں آپ اس کی ماشاءاللہ سے چونچ بھی ہو نہ ہو اس وقت تقریباً اس کی نا چار چار انچ چونچ ہے اس کی چار انچ اب آپ اس سے نظر لگا لیے کمرے میں آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے یہ چیکھ رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں میں ازرے اس کے اوپر ہاتھ دیتا ہوں دیکھنا آرام سے اوپر آ جائے گا یہ چیکھ رہا ہے بھی آپ اس کی پڑوں کی لمبائی چیک کریں بھئی پڑوں کی لمبائی چیک کریں یہ دیکھیں السلام علیکم ویئرز میں آپ کا محضبان شاہی صفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہی ٹیوی سویس کیسیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریہستے ہوں گے فٹ ہوں گے پچھلے ہفتے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو جو ہے ایک پیور گولڈن ایگل دکھایا تھا جو کہ کافی خوبصورت بھی تھا اور ساتھ ساتھ کافی جو ہے نا بڑے سائز کا تھا ٹھیک ہے تو اس پہ جناب ہم نے لکھا تھا دی ورلڈ موسٹ بیگسٹ ایگل یہ ہم نے ٹائٹل دیا تھا اس کو لیکن آج جو میں آپ کو ایک پیس کیلے ایک جانور کیلے یا ایک پرندہ کیلے دکھانے جا رہا ہوں اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیا وہی چاہے سائز کی بات کی جائے خوبصورتی کی بات کی جائے اور لمبائی چھوڑائی جس کی بھی بات کی جائے جناب سب سے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں بھائی صاحب جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں گیت کا ایک بہت پیارا سا پیس جو کہ ہینٹ ایم بھی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو زیادہ تنگ نہیں کرتے تو یہ آپ کو بائٹ بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے توڑی سی جوڑا میں پہلے آپ کو اس کی پرو کی لینڈ دکھا دیتا ہوں توڑا سا جناب یہ غصر والا ہے یہ چیک کریں بھائی صاحب یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جب میں حضر اس کے اوپر ہاتھ پہتا ہوں دیکھنا آرام سے اوپر آ جائے گا یہ چیک کریں بھی آپ اس کی پرو کی لمبائی چیک کریں بھائی پرو کی لمبائی چیک کریں یہ دیکھیں اور یہ جناب میں کہتا ہوں اس کے لیے جتنا بھی بڑا کیمرہ لے آ جائے وہ کم ہے کیونکہ اس کو کیپچر کرنا ٹھوڑا سا دور سے کیپچر ہو سکتا ہے قریب سے یہ کیپچر نہیں ہو سکتا آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن دے دیتا ہوں گیت کے لاتا ہے یہ اس میں مختلف کلرز ہوتا ہے اس میں وائڈ بھی ہوتا ہے اس میں یہ والا جو ہے یہ ڈارک گولڈن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا ایک مٹی کلر کا بھی جو ہے نا اس میں ایک گیت ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بھی کافی سارے کلرز ہوتے ہوں گے لیکن برحال جو یہاں پہ اکثر کونٹیٹی میں پائے جاتے ہیں نا وہ یہ تین کلر ہیں ٹھیک ہے کوراک کے بارے میں شاید کافی لوگ جانتے ہوں گے اس کی ٹھیک ہے یہ اکثر جو ہے جنگل وغیرہ جو ہوتے ہیں جنگل وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا یہ جناب مردار گوشت کافی جو ہے نا کہتا ہے یہ اور اس کے علاوہ بھی آپ ان کو جو ہے نا گوشت کلا سکتے ہو ٹھیک ہے تو باقی آپ نے اس کی پرو کلم کی دیکھ لی ہوگی پنجے دیکھیں آپ اس کے ذرا تقریباً دو انچ کم سے کم اس وقت جو ہے نا اس کی صرف ناکھوں نے دو انچ نا اور یہ مزید آگے بڑھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اور اگر میں آپ کو اس کی ایج بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کی ایج جو ہے اس وقت صرف اور صرف ڈیٹھ سال ہے ڈیٹھ سال اب آپ اس بات سے نظر لگا لیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی ٹھوڑی سی پیچان بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں جب یہ بڑا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا ایک تاج بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے پول ٹائپ کا ہوتا ہے یہاں پہ گردن آپ اس کی دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ چیک کریں ذرا یہ دیکھیں اس کو گدگدی ہو رہی ہے ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اور آپ کو جو ہے اس کے یہاں پہ کچھ ایک دو بال ہوں گے یہ کھڑے میں نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ یہ چیک کریں یہ والے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس لیے دیکھا رہا ہوں کیونکہ یہ جب توڑا سا ایج میں بڑا ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی اس کے جو یہ والے پر ہیں نا جو یہاں پہ کڑے ہیں ایک یہ اور ایک یہ یہ آٹومیٹکلی بیٹھ جائیں گے اور اس کا جنب یہاں پہ ایک تاج نمہ پول کی طرح ہوتا ہے وہ باہر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب پر یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی جو ہے نا بڑا ہو گیا فیلال اس کی وقت اس وقت جو اس کی ایج ہے وہ تقریباً ڈیٹھ سال ہے ٹھیک ہے اور سائز وغیر آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں چونچ دیکھیں آپ اس کی ماشاء اللہ سے چونچ بھی ہو نہ ہو اس وقت تقریباً اس کی نا چار چار انچ چونچ ہے اس کی چار انچ اب آپ اس سے نظر لگا لیے کیمرے میں آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کی آئیس دیکھیں ذرا اور سینہ ذرا آپ کو اس کو میں فرنٹ سے دکھاتا ہوں سینہ ایک دفعہ آپ چیک کریں ذرا اس کا یہ چیک کریں بہت ہی کوئی خطرنات قسم کا پریندہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جنب آہ بروچستان سے آہ لیا گیا ہے سید اور آہ یہ ماشاء اللہ سے یہاں پہ کراچی میں جو ہے ایک بھائی کے گھر پہ موجود ہے ٹھیک ہے لیکن انٹرسٹنگ چیز تو اب اس کے بعد ہونے جا رہی ہے جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اتنا بڑا پریندہ ہم آپ کو ہاتھ پہ بھی بٹا کے دکھائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے اس کو ہاتھ پہ بٹانے کی کوشش کرتے ہیں اچھے فرص تو ہاتھ پہ بٹانے سے پہلے جو ہے کچھ اس کے بارے میں آپ کو مزید انفرمیشن دے دیتا ہوں چونچ کے نیچے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ خالی جگہ نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اس میں جناب کم سے کم ڈیٹھ کلو ڈیٹھ کلو خوراگ کی کیپسٹی موجود ہے مطلب اگر یہ جنگلوں میں ہیں پہاڑوں پہ ہیں یعنی کہ یہ آزاد ہیں تو ان کے کانے کی جو ہے نا کوئی لیمٹ نہیں ہوتی یہ بس کاتے رہتے ہیں جہاں پہ ان کو گوٹ نظر آیا چاہے وہ مردار ہو یا دوسرا ہو انہوں نے جو ہے نا فوراں اس کو کہا لینا ہے ٹھیک ہے اگر یہ شکار ہو چکا ہے کسی کے گھر پہ موجود ہے تو بھئی آپ کو کم سے کم دن میں ایک دفعہ اس کو ڈیٹھ کلو تک گوش کلانا ہے لازمی اور آہ حازمے کے گھر بات کی جائے تو آہ کچھ پرندوں آہ کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جن میں آہ گیت بھی ہے اور اس کے علاوہ ایگل بھی ہے آہ اس کے علاوہ دو تین آہ پرندے اور ہیں جن کا حازمہ جو ہے نا وہ اس قدر آہ بہترین ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ابھی ڈیٹھ کلو گوش کلاتے ہیں ٹھیک ہے فکس پچیس سے تیس میلٹ بعد ٹھیک ہے آپ کو یہاں جو اس کا پوٹا ہے وہ ایک ڈم خالی نظر آئے گا چینہ جو ہے چاہاں پر اس نے وہ گوش جو ہے نا محفوظ کیا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا غائب ہو جاتا ہے مطلب حازمے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کا حازمہ جو ہے نا انتہائی شاندار قسم کا ہوتا ہے چیز جو ہے نا یہ جلدی حضم کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے جب یہ پہاڑوں پہ ہوتے ہیں یا جنگلات میں ہوتے ہیں تو یہ مسلسل جو ہے نا کاتے رہتے ہیں کاتے رہتے ہیں کاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب تھوڑا سا جو ہے نا باری آتی ہے ہاتھ پر بٹانے کی تھوڑا سا ہاتھ پر بٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو تو یہ میرا فرس ایکسپریئنس ہے بیسیکلی گیت کو ہاتھ پر بٹانے کا اس سے پہلے میں گیت دھکا چکا ہوں اپنی ویڈیوز بغیرہ میں لیکن کبھی ہاتھ پر نہیں بٹھایا گولڈن ایگل اسٹیپی ایگل یہ کافی سارے بات جو ہیں بڑے بڑے سائز کے وہ جو ہے نا میں ہاتھ کو بٹھا چکا ہوں لیکن یہ گیت کو جو ہے نا یہ فرس ٹائم بٹھاؤں گا تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے بھائی زیادہ ہیل کرنا تو بسی چلیں جی اے ہاں ہاں چلیں جی یہ رہا ایکسپریئنس بھائی اور زیادہ مجھے دکت نہیں ہوئی اس کو ہاتھ پر بٹھانے کی ٹھیک ہے ہاتھ میں اس کا ذرا رستی چھوڑ دیتا ہوں اور ہاتھ اصل میں یہ ذرا سا بھی موو ہو رہا ہے نا تو میرا پورا ہاتھ جو ہے نا وہ ہل رہے اور مجھے دوسرے ہاتھ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں آپ ماشاء اللہ یہ چیک کریں آپ ماشاء اللہ اگر آپ اس کے سر پہ مطلب ہاتھ پیرتے ہیں اب لیکن اس کا وزن اتنا ہے کہ آپ کو دوسرا بندہ ساتھ رکھنا پڑے گا ان کے سر پہ ہاتھ پیرنے کے لیے تو پھر یہ جناب یہ دیکھیں اب آپ اس کے سر پہ ہاتھ پیر رہے ہیں تو یہ بالکل خاموشی سے بیٹا ہوا ہے ٹھیک ہے اور چونچ دیکھیں آپ کو یہاں سے اندازہ ہو رہا ہوگا ماشاء اللہ کم سے کم تین سے چار انچ کی جو ہے اس کی خالی چونچ ہے ٹھیک ہے اور یہ ذرا آپ اس کے پنجے دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے کافی دکت ہو رہی ہے اس کا وزن اٹھانے میں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت میں نے کم سے کم پندرہ کلو وزن اپنے ہاتھ پہ بٹا کے رکھا ہوا ہے ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو تقریباً پندرہ سے سترہ اٹارہ کلو تک اس کا وزن ہے یہ دیکھیں بھائی یہ چیک کر رہا ہے ہاتھ پہ بتانا اس کو کافی دیکھیں بھائی ہے کافی فرینڈلی بھی ہے اگر مطلب اس کی بات کی جائرہ وہی ہے کہ دیکھیں ظرہ بھائی کو دیکھیں ابھی یہاں پہ اس سے جناب لائیو قز کیا جائے گا یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے بھائٹ وغیرہ بالکل بھی نہیں کر رہا ہے کافی فرینڈلی ہے ٹرین کیا ہوا ہے بہت زبردست پیس ہے یے ٹھیک ہے ماشاءاللہ 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 یہاں سے آپ کو بٹھا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں لیکن اس کا سیفٹی آپ کو گلوز ضرور پہننے چاہیے اور وہ بھی چمڑے والے گلوز بھی دو تین قسم کے آتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ چمڑے والا ہے کیونکہ اس کے ناخن ہیں وہ کافی تیزدار ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں آپ اس کے ناخن میں ایک دفعہ پھر سے اس کو ہاتھ پہ بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اس دفعہ زمین سے اوپر اٹھانے کی کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں ٹھیک ہے وہ ہوتی جو ہے نا یہ وہ ہوتی بڑا فریلہ ہے آپ کو کیمرے میں کوئی سے نظر نہیں آ رہا ہوگا ہاتھ میں اس کو ہمیں پکڑتا ہوں آج میں پیار دکھاتے تو چپ ہو جائے گا اس کو ذرا سا پیار دکھانے کی دیر ہے نا اس کے بعد یہ جناب کافی یہ دیکھیں ابھی اب میں سے کتنے قریب آ چکا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ جناب ماشاءاللہ سے بیٹ وغیرہ نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پوٹا چیک کر رہے آپ اس کا یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں پوٹا اس کا بالکل اس اب جو ہے نا ابھی وہ ایک بائی گئے ہوئے لینے کیلئے خوراک وغیرہ اور یہاں پہ جناب کم سے کم ڈیٹھ کلو گوشت کی جو ہے نا کیپی سیٹی موجود ہے اور یہ پنجے دیکھیں ان کے پیروں پہ بال وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اچھا میں ذرا ایک ٹرائی اور کرتا ہوں اس کو ہاتھ پہ لینے کی تھوڑا سا ذرا ہاں زمین سے اس کو جو ہے نا ہاتھ پہ بٹھانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن کوشش کرتے ہیں چپ ہو گیا دیکھو کیا دکھایا تو کسا چپ ہو گیا ہاتھ اپر کرو اپنا یہ ایک اور دفعہ ہم اس کو ہاتھ پہ بٹھا چکے ہیں اور مجھے پھر دوبارہ اسی طرح ہاتھ کا سپورٹ لینا پڑ رہا ہے دوسرے ہاتھ کا ہاتھ اس کو یوں گمارتے نہیں تھا کہ بائی صاحب آتنگ چیز ہے بائی صاحب چماتا مارا ہے میرے سر پہ بائی فرینڈلی ہے کافی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ زہر سی بات اگر آپ کسی بلکل شریف انسان کو بینہ آپ بار بار اونگلی کریں گے تو زہر سی بات ہے اس نے بھی آپ کو آگے سے رسپونس کرنا ہے تو یہ بھی سیمٹی سیم ہوئی چیز ہے ٹھیک ہے باقی ماشا اللہ سے کافی فرینڈلی ہے ہاتھ پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن وزن کی وجہ سے ٹھیک ہے وزن کی وجہ سے زیادہ ہاتھ پہ ٹھیک نہیں پاتا کیونکہ جس بندے نے اس کو ہاتھ پہ اٹھایا ہوتا ہے نا وہ اپنا جو ہاتھیں وہ کنٹرول نہیں کر پاتا وزن کی وجہ سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پندرہ سے بیس کیلو جناب اس کے بیچ میں جو ہے نا اس کا وزن ہے اچھا جو درستو کچھ پر وغیرہ جو ہے نا اس کے کافی ٹھوڑے سے میلے کچھلے ہو گئے تھے جو ہے نا اس کی صفائی اور دلائی ہو جائے تو یہ جناب ہم نے اس کے لئے جو ہے نا وہ موٹر لگا دیئے فقط ٹھیک ہے اور یہ آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں خوبصورت سا ایک جیت کو نیلاتے ہوئے یہ چیک کر رہے آپ پانی دیکھیں ہی رہے ہیں اس کو پیاز بھی لگی ہوئی تھی اس کو ذرا پانی پلائی نا خمالے فکروں ہیں انشاءاللہ بڑے سی فٹوروں میں لاکے پانی دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی آپ یہ بہت ہی اچھا فیل کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی جو ہے نا جناب یہ بہت ہی بڑے سائز کا پرندہ ہے پاس اب پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے سوچیں سب پینے سینور مشیه یہ سب پینے سب پینے سب پینے دو تین جوائے کر رہے ہیں اس وقت چلیں تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا اس کی دولائی اور صفائی کا جو سین ہے یہ تو چلتا ہی رہے گا تو یہ ایک بہت ہی ضبادست چیز تھی جو ہم نے آپ کو شکر آئی اور آپ سب جانتے ہی ہوں گے جب بھی کوئی اسی چیز آتی ہے تو ہم جو ہے نا اس کی ویڈیو ضرور یہ دیکھیں ماشااللہ ماشااللہ یہ دیکھیں جب کوئی اسی چیز آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اچھا بھئی اب کچھ لوگ سوال کریں کہ کیا ہمیں یہ مل سکتا ہے مل سکتا ہے بالکل آپ کو ٹھیک ہے پہلے آئے پہلے پائے والا رولز ہے جو پہلے آئے گا جو ہے نا اس کو یہ چیز مل سکتی ہے نمبر میں شیئر کرتے تھا ہوں 03461580554 اس پہ آپ رابطہ کریں آپ کی یہ چیز مل سکتی ہے ٹھیک ہے پھر اکثر لوگ بعض میں جب چیز سیل ہو جاتی ہے تو پھر بعض میں لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنا ہمیں لا کے دو ہمیں لا کے دو تو کینے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو پہلے فون کرے گا اسے کو چیز ملے گی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اپ ڈیٹ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرو شیئر کرو چینل جو ہے ہمارا شاہد ٹی وی اس کو ضرور سکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جس بھائی کو بھی یہ چاہی ہو ٹھیک ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہی ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے نمبر جو ہے وہ آپ کو نیچے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ کو جو ہے نا یہ گلد وغیرہ اور باز وغیرہ اور بھی جو جتنی ساری ورائیٹیز ہیں باز وغیرہ وہ آپ کو امید سکتی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی اپ ڈیٹ آپ کو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل جو ہے ہمارا شاہی ٹی وی اس کو دھو سسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ